بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام ہوا یوٹی فیملی جی کیا حال چلیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سب کی دعاوں سے اور آپ سب کی دعا ہوں تو جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم جو لنچ آپ کے ساتھ شیئر کریں گیس تو بلکل لگ رہا ہے شاید پاکسام میں شاید گیس کا کنیکشن اب ختم ہونے والا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اتنے دن ہو گئے ہیں کہیں پر بھی گیس نہیں آرہی ایزی ریسپی کرنی ہے سلینڈر میں بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایزی ریسپی دیکھتے ہیں ہم کیا بناتے ہیں پہلال تو میرے پاس جو گھر میں آلو تھے کلو ڈیڑھ کلو جو کی قریب تھے تقریباً ڈیڑھ کلو کے سب کو میں کیا کروں جی بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد دیکھتے ہیں ہم اس کو کیا بناتے ہیں وہ ریسپی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں پہلال سمپل سی ریسپی ہے ککر کے ادھر اس لئے ڈال رہے ہیں اگر ہم نے ککر میں نہ ڈالا تو پھر بہت ہی ٹائم لگ جائے گا اس کو بوائل ہونے میں آلو کو تو اگر ہم نے جلدی بوائل کرنا ہے تو ہمیں اس سے کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ککر میں ڈالنا ہے زیادہ سا پانی ڈالنا ہے ککر کو ہم نے لیڈ لگا دینا اور اس کو پندرہ منٹ سپیس لینڈر پہ تو پندرہ منٹ بھی لگ جاتے ہیں جی جی آلو اس طرح کے بوائل ہونے پندرہ منٹ ظاہری پاتے ہیں اتنی دیر میں پہلے ککر گرم ہوگا پھر وہ کرتے کرتے تو پندرہ منٹ تو ضرور لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مطلب ایسے تو آلو آپ کو پتہ دس منٹ میں وہ آرام سے ہو جاتے ہیں بارہ منٹ میں دس منٹ میں آٹھ منٹ میں اس طرح ہو جاتے ہیں ویسے تو صحیح جو سوفٹ میں چاہیئے ہیں تو وہ اب اس میں ٹائم لگ جائے گا دس بارہ منٹ پندرہ منٹ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جس کو بوائل کرتے ہیں اچھے طریقے سے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی ریسپیز اچھے تو ہم نے بوائل کر لیا ہے اپنے یہ آلو جو سارے ہم نے رکھے تھے ٹھیک ہے چھل کے اتار لیا ہم ان کے اچھے سے بوائل ہوئے تو آج کے لنج کے آج گلینج جارا کچھ ایسا بنانے کو تھوڑا بہت کل کا سالن وغیرہ بھی بنا ہوا ہے تو میں نے سوچا آج کیا کروں ہوں بس نمکین سی چیز اس ٹائپ کی کیا رہی تھی کہ کچھ ہٹ کرو بالکل تب یہ عجیب سے کچھ ہوئی تھی تو میں نے سوچا آج کیا بنایا جائے تو پتہ میں آج کیا بنا رہی ہوں یہ دہی اس کو آلو کو میں چھوٹے چھوٹے کیوبز کروں گی پا جی ہم دہی مانگاتے ہیں یوگرٹ یعنی کے مانگاتے ہیں اور پھر اس میں پیاز ڈالیں گے اس میں رہتی جائے سکھا پودینہ ہو ڈالا ہوا ڈالوں گی کالی میں یہ مک ڈالوں گی اور یہ آلو وائل کیوئے ڈالیں گے اور پھر اس سے کھائیں گے یعنی کہ ہم ساں بھی کھا لیں گے میں کیوں کھاؤں گے خالی بچوں سے بھی کھاؤں گے اس سے بھی روٹی کھائیں بہت مزا آتا ہے مجھ تو بہت اچھا رہتا ہے اسپیشلی گرمیوں میں تو ہمیں اکثر بناتی ہوں ابھی گرمیوں دنی شروع ہی لیکن آج بڑھا دل عجیب سا ہوا تھا کسی سارن کو بھی دل نہیں چاہتا تو کبھی کبھی چاہتا تو کچھ ہٹ کرو تو باہر کا کھانا تو میں ویسے نہیں پسند کرتی باہر سے بناتی جیسے بچے اکثر منگا لیتے ہیں لڑکے تو کھاتے ہی شوق سے ماری گا میں بھی بیٹی نہیں پسند کرتے وہ تو خیر ویجٹیلین ہے وہ تو کہتی ویجٹیبل ہو زالتا ہے اور گھر کا کھانا باہر کا تو وہ نہیں پسند کرتی تو نام بھی نہیں میری بیٹی تو کھاتی باہر کے تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں ہم یہی بنا لے دیم ٹھیک ہے گن کے آلو کا رائتہ بنا لیم زبردستا اچھا جی دیکھئے جی ہم نے یہ کر لیا ہے آلو بوائل اور بوائل کر کے ہم نے چاپ کر لیا اس کو کٹ کر لیا ہے رفلی سا کٹ کیا جیسے مرضی کر لیا پیاس کو بھی رفلی سا کٹ کیا یہ کھیرے تین چار پڑے ہوئے تھے وہ میں نے کٹ کر لیا چاٹ مسالہ ہے کالی مرچہ نمک ہے اور یہ تھوڑا سی ہے گرین چلیز کا ٹیوئی ٹھیک ہے جو چیز پڑی ہے میں اسی سے چیزیں بناتی ہوں آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہمیشہ تو میرے جو ہزبین صاحب ہیں وہ ہر چیز خود لاکر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر ظاہری بات ہے ہم منگا بھی نہیں سکتے کچھ بھی نہیں کہا سکتے جو چیز ہوتی میں اسی میں بناتی ہوں جیسے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب بسم اللہ پڑھ کے آلو میں کیا ڈالیں گے دہی foreigner میں دھلیں گے ہم دہی ڈالا آلوم اپنا دالیں گے جس میں ہم نے دہیے نمک اور ٹھوڑا سی ریچلی ڈالی become اور ہم نے رائے پوڈینہ ڈالا ہوئے ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں اب اب ین دtem، سارا تقریمہ ہم نے اپنا دیا اسی میں ٹھیک ہے یہ دعو اس میں پوڈینہ والا personnage مکڈ ڈالی ہی ہے 백ätta پودینہ بھی ڈالا ہوا ہے سفیز زیرہ بھی ڈالا ہوا میں نے ٹھیک ہے جی سفیز زیرہ کالی میج پودینہ نمک اور تھوڑی سی ریچیلی پاورٹ ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیاڑ کرنا اس میں یہ بہت مزی کا لگتا ہے گرمیوں میں تو سپیشلی دل چاہتا ہے مطلب اس ٹائپی کھانے ہونا دل وہ ہو جاتا ہے گوش وغیرہ نہیں کھانے کو دل چاہتا ہے سبزیں بہت کھا کھا کے تنگ پڑ جاتے تو پھر باہر کا کھانا تو میں نے آپ کو بتا ہے ہم لوگ نہیں کھاتے بہت کم کھاتے ہیں یہ بات نہیں ہے مطلب اچھے ریسٹورن میں کھلا دیتے ہیں میرے ہزبر پہلے بہت جاتے تھے بچے چھوٹے ہوتے تھے اب یہ ہے کہ اخراجات بہت زیادہ بڑ گئے صحیح بات ہے بیٹی کی یونیورسٹی ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے پھر بڑے ہی خرچے ہوتے ہیں تو اب بہت کام ہو گیا ہر اچھے سے اچھی ڈیش میں بنا لیتی ہوں جو بھی وہ لاتے اور اب تو مشکل دور ہی نہیں ہے ہر چیز مل جاتی ہے ہر چیز کی ریسپی آپ کو ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا جس میں ٹیمائٹو بھی اور ٹیمائٹر تھوڑے ڈالیں کیونکہ بچے آپ کو پتا ہے ٹیمائٹر سے ذرا بھاگتے ہیں ایسے یہ آپ بنا کے کھائیں بہت مزہ کرے گا یہ یمی سا ہوتا ہے یہ ایک تو سودنگ سا یہ ہوتا ہے یعنی کہ میل آپ کا اور پروپر اس میں سب کچھ آپ کو ملتا ہے روٹی کے ساتھ آپ اس کو کھاتے ہیں اور جی اس میں کیا کیا ہے ٹیمائٹر ہے اس میں کھیرے ہیں اس میں پیاز ہے اس میں آلو ہے اس میں دہی ہے اور اس میں سب کچھ ہے ٹھیک ہے جی ایسے اور دہی ڈال لیتے ہم دہی تو اور بھی ہے ہماری پاس ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے دہی ڈال دیا سارا کا سارا بری اچھی کلر فل سی یہ بن جاتی ہے جوسر اگر میرا جو ہے نا میں نے آپ کو تیر میری شادی کا جوسر تا خراب ہو گیا تو اب دیکھیں میرے ہزبین کا بلا کے دیتے ہیں اب میری شادی کا جوسر بھی کتنا چلتا ظاہری بات ہے اب میں بزرگ ہو رہی ہوں تو پھر میرا جوسر بھی بزرگ ہو گیا لیکن میرے ہزبین کو کہا تھا میں نے انہیں کہ ساجی صاحب مجھے جوسر چاہیے پیٹی ہے کہ ایک تو وہ فارق بھی نہیں ہوتے ٹیچر ہیں سکول میں بھی پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اکیڈمی بھی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ٹائم کا اشیو آتا ہے ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ڈالنیز میں پیاز دوبارہ گانش کرے پیاز ذرا اچھا لگتا اس پر کرنچی کرنچی سا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے بری زبردے سے ایک لیوش سا ایک میل بن گیا ہمارا میں تو اس کو لیوش میل ہوں گی میرے حساب سے بہت اچ اچھا ہے بنیزبت اس کے کہ آج ہمارا کسی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تو جی ہم باہری کم گا کر کھائیں تو گھر میں ہم اس طریقے سے بنا کر بھی کھا لیتے ہیں آپ بتائیے گا کمنٹ میں آج کا میرا یہ کھانا آپ کو کیسا لگا ہے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں چند سبسکرائبرز اور چاہیے اچھا جی کمنٹ بھی چاہیے مجھے اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں لائک کمنٹ اور پھر کیا کرنے آپ نے لائک کمنٹ اور کیا کرنا سبسکرائب بھی کر اچھے جی اچھے یہ دیکھیں یہ بلیک پیپر ہے یہ میں نے تھوڑی سی سوٹ دی اس پر تھوڑی سی دیکھیں دال دو تھوڑا اچھا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا ہے یوگرٹ میں نے ڈالی ہوئی ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں گے ڈال دیا آج ہے اصل میں چھوٹی کا دن اور ہمارے ہورائے قریبی ملاد تو بچوں کی آپ کو بڑی ہنگامے کی آوازیں آ رہی ہوں گی میرے گھر میں بچے نہیں استعمالتے ہیں یہ دیکھیں چاہٹ مسالہ بھی ہم نے یہ اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی تو جتنا آپ کو ٹیسٹ ہے باقی چاٹ مسالہ آپ ساتھ رکھ دیں جتنا جس نے کھانا ہوگا تو اتنا کھا لیں گے تو دیکھیں جی کتنے لویش سی ڈیش ہے نا یہ ٹھیک ہے جی تو پھر چلتے ہم آپ کے ساتھ ٹا ٹا بائب ہے یہ ہم رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی کالی میٹس کالی میٹس تو سفید نمک جیسے میں کہتی ہوں نا کہ کالی دال اور گوری چاوڑ تو ایسے یہ ہے کالی میٹس اور سب کچھ ہٹائیں جی چھوٹی سی اس کی ہم پیک لے لیں ٹھیک ہے جی انسٹا پہ میرا انسٹا کا بھی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی تو پھر یہ ہم آپ سے خدا حافظ چاہتے ہیں بچوں کا ہنگامہ بڑھ رہا ہے اوکے جی اللہ حافظ